بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مائی یوٹیوب فرینڈز آج میں آپ کے لئے لائیں ہوں مہمش کی کوکنگ بیکنگ میں بہت ہی ٹیسٹی سا سٹاپ بری جیلی کسٹر ڈیزرٹ کی ریسیپی بہت ہی یمی بنتا ہے اور بہت ہی زبردست سا یہ کسٹر ڈیزرٹ بن کے ریڈی ہوتا ہے آج کل اسٹرابری سیزن میں آ چکی ہیں تو آپ لوگ اس ڈیزرٹ کو ضرور بنائیے گا اور بہت ہی ایزی ریسیپی ہے ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبانا مت بھولئے گا تاکہ میری آنے والی نیو ویڈیو کی نوڈیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو دیکھنا کو ملے چلیں ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں ہم کسٹر ڈیزرٹ کریں گے تو یہاں میں نے ہاف لیٹر ملک لے لیا جسے میں نے بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا تھا ملک اچھے سے بوائل ہو چکا ہے اب ہم اس میں 4 ٹیبل سپون شگر اٹ کریں گے اور اسے ہم اچھے سے مکس کر دیں گے اور اتنا کچھ کرنا ہے کہ شگر ملک میں اچھے سے ڈیزول ہو جائے جوگر اچھے سے ڈیزول ہو چکی ہے اب جس ملک میں اچھے سے بوائل آ جائے گا پھر ہم ڈیزول کیا ہوا سٹاربری فلیور کا کسٹر اس میں آٹ کریں گے یہاں میں نے 3 ٹیبل سپون سٹاربری فلیور کا کسٹر لیا تھا جسے میں نے 1 فور کپ ملک میں اچھے سے ڈیزول کر لیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے ہم نے ڈیزول کر لیا ہے بلکل بھی لنمس نہیں بننے چاہیے جیسے ہی ملک میں بوائل آئے گا پھر ہم یہ ڈیزول کیا ہوا کسٹر جو ہے وہ اس میں آٹ کر دیں گے سٹارٹ ہو چکا ہے اب ہم ڈیزول کیا ہوا جو کسٹر ہے وہ ملک میں آٹ کر دیں گے تھوڑا تھوڑا کسٹر آٹ کریں گے اور اسپون ہم مسلسل چلاتے رہیں گے اس طریقے سے اور اس سے مسلسل چلاتے رہیں گے جب کسٹر ہم آٹ کر دیں گے تاکہ اس میں بلکل بھی لنمس نہیں بنیں ایک سے دو منٹ اس سے اچھے سے کوپ کرنا ہے پھر ہمارا سٹاربری فلیور کا کسٹر بلکل ریڈی ہو جائے گا بس جیسے ہی کسٹر ٹھیک ہو جائے گا پھر ہم فلیم آف کر دیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں کسٹر بلکل اچھے سے ریڈی ہو چکا ہے اور بس ہمیں اتنا ہی ٹھیک کرنا ہے کیونکہ کسٹر ٹھنڈا ہو کے اور زیادہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو اسے میں رکھ دوں گی روم ٹمپریچر پہ تاکہ کسٹرڈ اچھے سے تھنڈا ہو جائے چلے میں اسے رکھ دیتی ہوں بول میں نکال کے روم ٹمپریچر پہ اب ہم اسٹرابریز کو کوپ کریں گے شگر کے ساتھ تو یہاں میں نے ٹین اسٹرابریز لی دیں جسے میں نے موٹے موٹے سلائس میں کٹ کر لیا ہے یہ ہم پین میں ایٹ کر دیں گے اسٹرابریز کو شگر میں ہم کوپ کریں گے تو یہاں میں نے ون ٹیبل سپون شگر لی ہے یہ بھی ہم اسٹرابریز کو شگر میں ہم اس لیے کوک کر رہے ہیں کیونکہ اسٹرابریز کا فلیور تھوڑا خٹا ہوتا ہے اس لیے ہم اسٹرابریز کو تھوڑی میٹھی کرنے کے لیے اس کو شگر میں کوک کر رہے ہیں جسٹ ہمیں زیادہ کوپنی کرنا بس اتنا کرنا ہی کہ شگر اچھے سے ملٹ ہو جائے اسٹرابریز کا سیزن آ چکا ہے تو آپ لوگ بھی اسے ضرور ٹرائے کرجئے گا آج جو میں آپ کو ریسپی بنانا سکا رہی ہوں بہت ہی زبردستی سٹرابریز آ چکی ہیں یہ اچھے سے ملٹ ہو چکی ہے اب جس میں فلیم آف کر دوں گی اور اسے ہم سائیڈ پہ رکھیں گے تاکہ یہ اچھے سے کول ڈاؤن ہو جائے اب ہم کسٹرڈز کی لیئر لگائیں گے تو یہاں میں نے ریکٹینگولر شیپ کی میں نے ایک دش لے لی ہے آپ کوئی بھی شیپ کی لے سکتے ہیں اور یہاں میں نے ڈائجسٹیف بسکٹ لیئے ہیں آپ چاہیں تو اپنی مرضی سے جو بسکٹ لینا چاہیں وہ لے سکتے ہیں اس طریقے سے ہم ڈش میں لیئر لگائیں گے بسکٹ کی اب اس کو ہم ہاف کر لیتے ہیں اس طریقے سے جہاں جہاں اسپیس ہماری خالی ہوگی ہے اس طریقے سے ہم چھوٹے چھوٹے پیسیس رکھ دیں گے بسکٹ کے اب میں بسکٹ کو سوک کروں گی ملک سے تو یہاں ہم تھوڑا تھوڑا ملک اس کے اوپر پور کر دیں گے ملک میں میں نے شگر ایڈ نہیں کیے ویڈاؤڈ شگر ایڈنگ یہ ملک ہم اوپر سے پور کر رہے ہیں تاکہ بسکٹ جو ہے وہ سافٹ ہو جائے یہ دیکھ سکتے ہیں بسکٹ کو میں نے سوک کر دیا ہے ملک سے اب جسٹری فلیور کا جو میں نے کسٹڈ ریڈی کر رہا تھا وہ اچھے سے کول ڈاؤن ہو چکا ہے اب جسٹ ہم کسٹڈ کی لیئر لگائیں گے اور یہ دیکھ سکتے ہیں کول ڈاؤن ہونے کے بعد کسٹڈ اچھے سے تھک بھی ہو چکا ہے جسٹ ہم اس طریقے سے لیئر لگا دیں گے سارا کسٹڈ تھا وہ پور کر دیا ہے ڈش میں اب جسٹ اسپون کی ہیلپ سے ہم اسے لیویل کر لیں گے تاکہ یہ اچھے سے لیویل ہو جائے سکتے ہیں بلکل سمودھ سے میں نے اسے لیویل کر لیا ہے کسٹڈ کو اس کے اوپر سٹرابریز کی لیئر لگائیں گے تو یہ میں نے کوک کر ہی تھی سٹرابریز چھوگر میں تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اچھے سے کول ڈاؤن ہو چکی ہے اب جسٹ ہم اس کو اوپر سے لیئر لگا دیں گے بہت ہی یمی ہمارا یہ بن کے ریڈی ہوگا ڈیزرٹ یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے سٹرابریز جو کوک کی تھی شگر کے ساتھ اس کی بھی ہم نے لیئر لگا دی ہے کسٹڈ کے اوپر اب جسٹ میں اسے تھنڈا کرنے کے لیے رکھوں گی پندرہ منٹ کے لیے یہ فریج میں سیٹ ہونے کے لیے اس کے بعد ہم جیلی ریڈی کرتے ہیں اب ہم جیلی کو کوک کریں گے تو یہاں میں نے ون کپ وارٹر کو بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں میں نے ایک پیکٹ جیلی کا لیا ہے تھاٹی گرام کا تو یہ ہم اس میں آٹ کر دیں گے وارٹر میں بوائل آ چکا ہے اور یہ سٹرابری فلیور کی جیلی ہے اب جسٹ ہم اسے اتنا ہی کوک کرنا ہے ہمیں جیلی پوڈر جو ہے وہ اچھے سے ڈیزول ہو جائے وارٹر میں یہاں جیلی بلکل ریڈی ہو چکی ہے اب جسٹ میں یہ جیلی کول ڈاون کرنے کے لیے کاؤنٹر پہ چھوڑ دوں گی جیسے اس کی سٹیم نکلے گی پھر جو ہم نے تھنڈا کرنے کے لیے کسٹڈ رکھا ہے اس کے اوپر ہم جیلی کو پور کریں گے کسٹڈ اچھے سے سیٹ ہو چکا ہے میں نے اسے پندب نٹ کے لیے رکھ دیا تھا فریج میں جیلی کا مکسٹر اچھے سے کول ڈاون ہو چکا ہے اب جسٹ ہم اس کو کسٹڈ پہ پور کر دیں گے جیلی کو بس ہم نے اتنا ہی تھنڈا کرنا تھا کہ اس کا جو سٹیم ہے وہ نکل جائے بہت ہی یمی یہ بن کے ریڈی ہوتا ہے سٹرابری جیلی کسٹڈ اور یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنی زبردستی اس کی لپ بھی آ رہی ہے سکتے ہیں جیلی کو میں نے اچھے سے پور کر دیا ہے اب جسٹ میں اسے سیٹ کرنے کے لیے دس منٹ کے لیے فریج میں رکھوں گی ہو چکی ہے اب ہم اس پہ فائنل ڈیکوریشن کریں گے یہاں ہم نے وائٹ چوکلیٹ لی ہے جسے میں نے اچھے سے کرش کر لیا ہے جسٹ یہ ہم سینٹر پہ اس کے اوپر سپرنگل کریں گے یہ دیکھ سکتے ہیں تاکہ یہ جو ہم نے سٹرابری جیلی کسٹڈ بنایا ہے اس کی لک اور زیادہ اچھی لگے یہ دیکھ سکتے ہیں ایک خوبصورت سی اس کے اوپر ہم سینٹر میں سٹرابی رکھ دیں گے اور ایسی ہم پورے سائیڈوں پہ بھی سپرنگل کریں گے تاکہ ڈیزرٹ اور زیادہ ہمارا خوبصورت لگے کناروں پہ اس طریقے سے سپرنگل کر دیں گے وائٹ چوکلیٹ چاروں سائٹس پہ میں نے وائٹ چوکلیٹ کو سپرنگل کر دیئے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست سی اس کی لوک آگئی تیس میں بھی بہت ہی یمی بنتا ہے تو آپ لوگ اس ریسی پی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اس ٹرابری جیلی کسٹڈ کو کیونکہ ماشاءاللہ سے آج کل اس ٹرابری سیزن میں آ چکی ہیں تو آپ لوگ اس ریسی پی کو ٹرائی کریں اور کمنٹس میں مجھے ضرور بتائی گا آپ کو یہ ریسی پی کیسی لگی اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل مہمش کی کوکنگ بیکنگ کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نیو ریسی پی کے ساتھ اوکے اللہ حافظ